موسیقی 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 ایف اے ہے کیونکہ ایم بی اے کا الیکشن جو وہ میں کلیر نہیں کہا سکا تھا تو میں نے پورے پاکستان کے ساتھ صدانوں کی طرح نہیں کیا کہ جائنی ڈگری لے کر میں اپنے آپ کو کلیم کروں کہ میں اصلی ڈگری سے ہوں میری جو اپنی اصلی ڈگری ہے وہ ایف اے ہے اور وہ ہی میری بنیاد ہے ایڈیوکیشن کے کس کس سیاسی جماعت سے آپ کا طلب رہا ہے دیکھیں میری بوری فیملی شروع سے ہی مسلم لیگ کے ساتھ ببستہ تھی لیکن جس طرح گھر میں دو بائیوں کے ترمیان بھی آپ اس میں کی مخالفت ہوتی ہے تو اسی طرح جو جو برجیس کے ساتھ تھوڑا سے ایک فلافات کی وجہ سے بقتی طور پر میں مسلم لیگ سے الگ ہو گیا اور میں پھر ایک الیکشن میں نے دوہزار تیرہ میں رائے اجاز کے ساتھ مل گئے الیکشن میں نے وہ کانٹسٹ کیا تھا آزار کیڈیڈیٹ کیا سیئر سے تو پھر اس کے بعد دوہزار سترہ میں جو جو برجیس سائر کے ساتھ دوبارہ صلاح ہو گئی اور میں پھر الحمدللہ اپنی پارٹی میں واپس ہوں اور میں اسی کی پریٹ فان سے اس صفحہ ایم پی اے منتقل ہو گیا یہ سب میں اپنے عوام کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ چودری برجیس ساہر کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور میں یہ بھی پوچھوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نوم نے سلکہ میں کیا کیا ہے دیکھیں جہاں تک چودری برجیس ساہر کی سیاست کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودری برجیس ساہر نے نو دفعہ ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے پین پہلے الیکشن جو ہے وہ انہوں نے ہارے ہیں اور الحمدللہ چھے دفعہ ایم این اے منتقل ہوئے ہیں اگر حلقے کے امان چودری برجیس ساہر کی سیاست سے مطمئن ہیں تو پھر ہی لوگوں نے بھوٹ دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پارٹی کے ساتھ ان کا لبسکی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا حلقہ اس وقت تقریباً ہنڈر پرسنٹ مسلم لیگ کا حلقہ ہے اور جب چودری برجیس ساہر کو پارٹی چکٹ ملتا ہے تو لوگ انہیں بھوٹ دے کا کامیاب کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ کہ مسلم لیگ نے حلقہ میں کیا کیا میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے جب سے یہ جنرل الیکشن کا سلسلہ شروع ہوئے کسی ایم اے نے بھی آج تک ہمارے حلقہ میں اب کسی بھی ایم بی اے نے ہمارے حلقہ میں کوئی اتنا کہتی کام نہیں کیا پہلے جو ایم اے نے آتے تھے یہ ایم بی اے آتے تھے وہ ہمارے شہر کے باہر سے آتے تھے کوئی شاہ پڑ سے آتے تھے کوئی ہنگا ٹوکرن سے آتے تھے اور وہ صرف اپنے اپنے علاقوں میں اٹھائیوٹ کے کام کرواتے تھے چہوزی پرجیس سہر جب پہلی دفعہ ایم اے نے مدقب ہوئے ہیں تو پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداری سے اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی محمد کا یہ نتیجہ تھا کہ میاں صاحب نے جتنے بھی ترقیہ تھی کام کام چہوزی پرجیس سہر نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی وہ سب کاموں کی اپروپل ہوئی اور وہ کام پورے حلقہ میں جو ہیں بیچر تکے سے ہوئے کیونکہ ایم اے نے بننے کے بعد چہوزی پرجیس سہر نے یہ ٹی ایس پیو ہسپیٹل کی بیلڈنگ جو ہے وہ نئے سیرے سے بنوائی ہائی سکولوں کی اماردیں جو ہے ان کو نئے سیرے سے تعمیر کیا لوگوں کی سیارت سیاحت کے لیے ہیل پارک جو ہے وہ بنا کے دیا سانگلہ کی خوبصورتی کے لیے جو پرانی بیلڈنگ سی تھانے سٹی اور تھانے سکر کی اپہ اخترین نئی بیلڈنگیں جو وہ بنا کے دی سانگلہ ہل کے عوام کی کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ سانگلہ میں اس کا رکھ پر گھولا اس کی بیلڈنگ میں آگے دی اور سب سے بڑی بات میاں نواز شریف سے جو دی پرجیس ساہر نے یہ سانگلہ گلیے موٹر بے پہ انٹرچینج کے وہ منزور کروایا اور اس کے ساتھ سانگلہ سے انشاء صلی اللہ باز کے طرف ایکسپریس بے کی بھی منظوری میاں صاحب نے دی لیکن وہ جب دو ازار اٹھارہ میں الیکشن قریب آئے اس سپریم کورٹ نے پبندی لگا دی کہ رکھا تھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے وہ کام پہننگ پڑ گیا لیکن جو سانگلہ شاہ پورٹ سے موٹر بے انٹرچینج تاک جو سڑک تھی وہ تقریباً ایک ارب اسی کروڑ کی لاکت سے دو سڑک بنی تھی جس کا تقریباً فارٹی پسنٹ فارٹی پائی پسنٹ حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے شاہ پورٹ سے سانگلہ کی طرف باقی فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی بریک لا گئی آنکہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی پاکستان میں تو یہ سارے کام جو چودی پرچیستہ نے اپنے حرقے میں کروائے تھے اسی وجہ سے ان کاموں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت نے سڑکوں کے فنڈز جو ہیں بھروک دیئے اس کے علاوہ اور جو ہے لڑکیوں کے کالج وہ اس کی بلڈنگ بنوا کے دی وہاں پہ وہ ایک حال بنوا کے دی جا لڑکوں کے کالج میں ایم ایکی کلاسوں کا جراغ روا کے دی جا وہاں پہ وہ حال بنوا کے دی جا ورز کے پورا ہلکہ این اے ایک سو پہلی تو پہلے این اے ایک سو پینتیس تھا لیکن اب وہ نمبر اس کا چینج ہوئے ایک سو سزارہ ہے پورے ہلکہ نے ایک سو پینتیس میں میاں نواز شریف سے مزوری لینے کے بعد سوئی گیس کا کام جو ہے وہ یہ گیا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ہلکے میں سوئی گیس جو ہے وہ بچ چکی ہے اور پھر اس کے بعد میاں شباز شریف کی وساطہ سے چوری برجیس صاحب نے وہ جو دہارتوں سے منڈی کی طرف سڑکیں بنتی تھی سوکھے پہنڈے وہ سڑکیں بی بنوا کر دیں بڑھ بلوچہ سے لے کر وہ شاکھوڑ روڈ جو شاکھوڑ کی طرف جاتی ہے سڑک ڈاپا سے شاکھوڑ سکولنگ کیا اور پھر شانگلہ بلیر روڈ سے لے کر دیہاتوں میں سے ہوتے ہوئے وہ بھی سڑکیں پرما کے دیں گر کے کوئی ایسا کام میرے حلقے میں ایسا نہیں ہے جو جو دی برجیس صاحب کسی اور نے منایا ہو تو میں سمید ہوں یہ مسلم لیگ کس میں اپنے ہلکے لیے سب سے بڑی کوشش ہے جو بیترکیاتی کاموں کے لمبی فریصے دیہاتوں میں نئی رسپنسریوں کی بیڈنگیں بنوا کر دیں سکول بنوا کر دیں سٹیڈیم بنوا کر دیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کوئی دوسرا بنا یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ ملاں کام کی ہے مجھے میرے صاحب میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ایم پی اے بنے ہیں تو ہلکے کے امام بہت خوش تھے اس کی کیا بجا ہے اور میں یہ بھی ناظرین کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنے بوٹ آسل کی ہیں گزرشتہ الیکشن میں جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لوگ اس میں میرے ایم پی اے بننے سے باقی خوش ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہو یہ ہے کہ وہ جو میرے سے پہلے صاحب سے ایم پی اے صاحب تھے ان کا ہلکے کے امام کے ساتھ تو رویہ اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ دو نمبر طریقے سے لوگوں کے خلاف ایخریات در ذکر باتے تھے لوگوں جو آپ کی محارفین تھے وہ جس طرح پی ٹی اے کی حکومت اس وقت مسلم لیگ کے برگروں کے ساتھ کر رہی ہے یہ ان کا دارسہ وہ لوگوں کے دل میں ان کے متعلق خوف تھا درسہ لوگ ان کو ملنے سے پریشان تھے گبراتے تھے اور یہ اسی چیز کا نزیجہ ہے کہ جب دوہزار اٹھارہ میں مجھے پارٹی نے پارٹی کا ٹکٹ دیا وہ لوگوں نے مجھے سینتیس ہزار تین سو روڈ دے کے آپ یا پیا اور میں ایم پی اے مانکے آپ کے سامنے پارے ہوں سبیر صاحب علاقہ ہی تعمیر و ترقی میں آپ نے مسلم لیگ نون کا کردار گنوایا ہے اس کو تفصیلاً ذرا اپنے عوام کو اپنے ناظرین کو ذرا تفصیلاً بتا دیں کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے ایک سڑک بڑھنی تھی شاہ کور سے انٹرچین تک وہ بھی ناغذیر وجوہات کی بنا پر نہ بن سکی اس کا جو ہے وہ بجٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا پینکے ہیں جی پرکل میں بات یہ ہے کہ کچھ سڑک ہوئے نا وہ ہی اس وقت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے لیکن اس سڑک کے کام روکنے میں سب سے زیادہ مطابق میرے جو ایکس ایم پی اے صاحب تھے ان کی طرف سے ہے پوری کوشش کر کے پورا دور لگوا کے ان کے ڈویلمنٹ کے کام سوڑے سے لیٹ کروائے فنڈز جاری نہیں ہو سکے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ سڑک مکمل ہو گئی تو پھر مجھے ہلکے کے عوام نے بوٹ نہیں دینے تو انہیں یہ دعویٰ تھا وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں سٹیں میری جیتی ہوئی ہیں تو میں جب ایلیکشن جیت کے آوں گا تو پھر میں اپنے ہاتھ سے یہ کام کراؤں گا یہ انہوں نے جاتی دفعہ دو ٹنیور انہوں نے مسلم لے ان کے انجائے کیے لیکن جاتی دفعہ وہ یہ اپنے ہلکے کے عوام کے ساتھ جنہوں نے ان کو بڑی محبت سے ووٹ دے کے دو دفعہ ایم پی اے منایا ان کے ساتھ انہوں نے یہ نیکی کی نیکی تو نہیں میں کہوں گا یہ ہلکے کے ساتھ دشو نہیں کی ہے کہ یہ وہ ٹرکیاتی کاموں کے فنڈز جو آنا اس کو انہوں نے رکھوایا اور اسی وجہ سے لوگوں نے بھی اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنے انجام تک پہنچایا میاں صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ میاں صاحب کو ملنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ووٹر آپ کا سپورٹر آپ کو کیسے مل سکتا ہے کب مل سکتا ہے میرے دروازے چمیس کنٹے کھولیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی وقت ملنے کے لیے گیا ہوں تو میری ایم پی اے سے ملاقات نہیں ہوئی میرا ٹیلی فون نمبر ہر وقت عام ہوتا ہے اکثر روپی سب لوگ مجھے اپنے مسائل جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ میں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں اس کا بقیدہ ان کو رسپانس رہتا ہوں اور کام جو میرے دائرہ اکتیار میں ہے کرانے کے بعد انہیں یہ بات بتاتا ہوں یہ آپ کا کام جو آپ نے میرے ذمہ لگیا تھا وہ میں نے کر دییا میرا قطع کوئی نہ کوئی میں نے گھرانا ساتھ رکھا ہوا ہے اور نہ ہی مجھے ملنے کے لیے اور نہ ہی میرے اپنے دیرے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو گھنٹا گھنٹا بیٹھنے کے بعد پھر جا کے ملوں جب بھی کوئی پتہ میرے دیرے پہ آتا ہے تو میں اگر گھر میں ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں لوگ ملنے کے لیے آئیں میں فوراں انہیں آ کے ملتا ہوں ان کی بات سنتا ہوں انہیں ڈیل کرتا ہوں یہ سب آپ عوام میں مقبول ہیں آپ عوام میں بیٹھتے ہیں کرونا لاکڈاؤن کے دوران آپ نے عوامی مشکلات کو نزدیک سے دیکھا ہے ایز ای ایم پی آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی وجہ سے ایک ببائی ببائی جو کرونا ہے وہ آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت مسلمان ہمارے اپنے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ بیماری وائرس ہے اور یہ اس کا کوئی ابھی تک کوئی اس کی دعائی جو ہے یا کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی اتحاد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کم ملیں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں لوگوں سے زیادہ گیترنگ سے پرہیز کریں تو یہی اس کا ایک عواج ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ ببائی یا بیماری ہمارے اوپر ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے تو ہمیں جو اس کی تدامیر ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ سب حلقہ کے عوام ورکروں کارکروں کے لئے پوچھتے ہیں جی بلکل میں یہ اپنے حلقے کے لوگوں سے یہ ریکویرس کروں کیونکہ لوگوں نے مجھے اگر منصف ایم بی یہ کیا ہے تو میلی شرابت کی وجہ سے کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ کے عوام جو ہیں وہ شریف آدمی کو پسند کرتے ہیں میں اپنا سیلیکشن میں جیترے کو کمال نہیں سمجھ تھا میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ حلقہ کے عوام بھی مسلم لیگ کے نون کے ساتھ محفظ تھی کیونکہ ہمارا حلقہ سیتی مسلم لگی تھا اور جب پارٹی نے میرے پانی کرتے ہوئے مجھے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ دی تو لوگوں نے میرے ساتھ محفظ کا اظہار کیا اور میں بھی انشاءاللہ کہو کہ مجھے میری شرابت کی وجہ سے لوگوں نے موٹ لی ہیں تو میری بھی اطلی مکان کوشش یہی ہے کہ جو ایک میرے اوپر شرابت کا جو ایک سٹمپ لگی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں برقرار رکھوں گا اور لوگوں کی خدمت برقرار رکھیں میاں صاحب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے اور دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلین سویپ کرنا ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن آپ کیا کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں جی انشاءاللہ جب بلدیاتی الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون ہی کلین سویپ کرے گی وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فاتحہ لوکل گورنمنٹ ہوں میں نے ڈسٹرک کو فتح کیا ہے میں نے میوسفل کمیٹی شاہ پورٹ فتح کیا ہے میں نے وہ صفدر آباد کا نام لیتے تھے فتح کی ہے میں نے خان کا ڈوگرا فتح کی ہے تو میں نے سانگلا جو ہے وہ کی ہے تو میں یہ ان کے لیے گزارش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا لیبل اس وقت مسلم لیگ نون کا تھا کیونکہ وہ دو دفعہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑکی ایم پی اے بنے تھے اور جو برجیز ظاہر کی ان کو مکمل سپورٹ تھی لیکن پھر اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن تھا میں پچھلے بلدیاتی الیکشن میں صحیح طریقے سے میں بھی اپنی کمپے نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میں نے اپنی دو ذاتی سیٹیں لوس کی اور شاہ پورٹ سے بھی الیکشن جو ہم نے ہارا سفدر آباد میں بھی ہارا خان کا ڈوگرا میں بھی جو ہارا تھا اور یہ موقع مل گیا تھا میرے وہ صاحب گئے ایم پی اے صاحب کو کہ وہ اوپر جا کر گئے جی میں فاتحہ ڈسٹرک ہوں لیکن اس میں ان کی اپنی بادری نہیں تھی نہ ہی ان کی اپنی کو کاوش تھی وہ صرف مسلم لیگ نون کے لیبل کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ان کو جو کامیابی مل سکی تھی دوسرا ہے کہ وہ اپنا جلے کا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور پھر اس چیئرمین کی وجہ سے انہوں نے اگلے الیکشن میں جب جرنل الیکشن آیا تو اس میں زلہ کانسل کے فنڈز لگا گئے انہوں نے اتنے ووٹ جو انہوں نے وہ حاصل کی ہیں اب نہ تو وہ مسلم لیگ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی ان کے ساتھ مسلم لیگ کی اب کوئی مشابت کو دے سکتا ہے کیونکہ اب حلقے کے عوام پہلے وہ جو بھی جھوٹ بولتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کوئی حقیقت ہوگی اب لوگوں کے اوپر یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ ان کا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو وہ واقعی بات ہر جگہ پہ فاتح تھے لیکن میں نے بھی اپنی کوشش کر کے موسفل کمیٹی سانگلہ کا چیئرمین اپنا منایا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چیئرمین ہمیں چھوڑ کے جب ان کے پاس چلا گیا ہمارے مخالفین کے پاس تو میں نے دو تین ماہ کے اندر اندر اس کے خلافت میں دمات کیا اس کو فارق کیا اور پھر اس کے ساتھ وائس چیئرمین جو تھا اس کو بھی فارق کیا خان کا ڈوگرہ خان کا ڈوگرہ سے ہٹ کے ایک صرف خان کا ڈوگرہ سے ہٹ کے سب طرح بات کی جو مثال دیتے تھے وہاں پہ بھی اس چیئرمین کے خلاف ادمی ادمات ہوا اور شاہ کوٹ کا جو چیئرمین ہماری طرف سے باقی اس وقت بنا ہوا تھا اسے پھر واپس مسلم لیک میں اس نے آکے اپنی آفیت سمجھی اور اس نے اعلان کیا اور وہ دوبارہ مسلم لیک میں آیا تو یہ تھے وہ پرانے پچھلے حالات لیکن اب حالات جو آنا وہ بالکل اس کے برعکس ہیں انشاءاللہ یہ مسلم لیک کے لیے بہت ساری آسانیاں پی ٹی آئی والوں نے ہی پیدا کر دی ہیں ہمیں کمپین میں اتنا زیادہ میرا خیال ہے زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے آسانیاں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے خود پیدا کر دی ہیں اور وہ لوگ جو جھوٹ کی دیکھ پکاتے تھے اب انشاءاللہ ان کی وہ دیکھ جو ہے وہ نہیں پکے گی انشاءاللہ جب جرنل جرنل الیکشن آیا تو وہ بڑا دعویٰ کر دے تھے کہ ایم پی اے کی سیٹ ہماری جیم میں ہیں تو پھر سانگلہ اہل میں جہاں کہ وہ رہنے والے تھے سانگلہ اہی نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں چوتھے نمبر پہ سانگلہ سے انہوں نے ووٹ جو واصل کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ تو میں نے کوئی آج تک جھوٹا پرشا کروایا ہے نہ ہی جو علاقے میں وارداتیں ہوتی ہیں ان واردات کرنے والوں کا میں سبوٹر ہوں نہ ہی میرے ڈیرے میں کوئی دو نمبر بندہ آتا ہے اور نہ ہی میں کسی اس طرح کے بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ ہے جب میرا اپنا کردار میرا اپنا کریکٹر صحیح ہے نہ ہی میں دو نمبر بندہ ہوں یہ سب بازد کے ساتھ آپ کے علاقے میں تو صحافی محفوظ نہیں ہے تو آپ یہ سارا کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں بالکل یہ صحافیوں کے ساتھ بھی جو کچھ زیادتیں ہوتی رہی ہیں اس میں بھی پیش پیش عمل دخل جو تھا میرے محالفین کا تھا تو ہم نے انشاءاللہ جو بندہ دیکھیں اگر کوئی بندہ تنقید کسی کے اوپر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس تنقید کی وجہ سے تو میں اگر کوئی بندہ میرے مطلق کچھ لکھتا بھی ہے تو انشاءاللہ لوگ اس کی کسی بات کو اتنی حمیت نہیں دیتے کیونکہ لوگ میرے کردار سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ خاندانی طور پر شریف آدمی ہے تو میں سمجھ داؤں ہوں کہ اگر انہوں نے کسی صحافی کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے نا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ میں یہ کہوں اگر کہوں کہ میں نے انہیں شکست دی تو میں سمجھ داؤں ہوں کہ ٹھیک ہے میری شرافت کا بھی عمل داخل اس میں ہے لیکن ان کی اپنے ہی گناہوں کی سزا جو ہے اللہ تعالی نے ان کو دییا ہے اور اپنے انشاءاللہ وہ انجام کو پہنچے ہیں اور اب یہ دوبارہ انشاءاللہ وہ جو سانے خواب دیکھ رہے ہیں نا وہ وقت انشاءاللہ اللہ کی مربانی کے ساتھ کبھی نہیں ان کو یثر آئے گا کیونکہ اگر میں کوئی دو نمبری کروں گا لوگ مجھ سے بازدان ہوں گے تو مجھے چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی میں مازد کے ساتھ بات کروں گا کہ چونکہ میرا طلق بھی ایک دہات سے ہے پنڈوریاں گاؤں ہیں میرا پنڈوریاں کے حوالے سے یا علاقے پہ ہلکہ بر کے دہاتوں کے حوالے سے جو میں نے سروے کیا ہے اس کے مطابق میاں جاز سین بٹی کو تو کوئی خاتون نہیں جانتی جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کون میاں جاز جب میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ووٹ دیا میاں پوچکو میاں جاز سین بٹی کو تو ہم نے ووٹ نہیں دیتے اس کی کیا وجہ میاں صاحب تھوڑا ناظرین کو تو بتا دیں دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نک نیم ہوتا ہے جو کہ ان کے والدین نے رکھا ہوتا ہے میرا نک نیم جو تھا وہ میاں بوچ تھا اور یہ نائٹی ٹو میں میں چیئرمن بل دیا سانگلہ بنا تو اس وقت میرے جلسوں میں اکثر نعرہ یہ لگتا تھا میاں پوچھ لادے سوچ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میں نے بانوے میں بھی سوچ لگا دیا اور اب دو دارہ دارہ میں جب یہ نعرہ پھر لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا وسیلہ بناتے ہوئے میں نے وہ سوچ لگا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ سوچ ایسا پکا لگا ہے کہ دوبارہ سانگرے کے سیاست میں انشاءاللہ کوئی دو نمبر پندہ جوائنا مانے کی عمد نہیں کرے گا میاں صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حلقہ پی پی وان تری وان اور ڈبل وان سیون کے ورکروں کارکنوں ووٹروں سپورٹروں کے لیے آپ کیا کہیں گے جی میرا تو پیغام ہے جی اپنے حلقے کے عوام کے لیے محبت اور جو میرا مین مشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حلقے کے عوام کی میں نے خدمت کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ تقریباً دو سال مجھے ایم پی اے بنے ہو چلے ہیں تو میرے پورے حلقے میں سے کوئی بندہ مجھے یہ نہیں کہا سکتا کہ میں نے اسے کسی وقت کال کیا تو اس نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا یا میں نے کوئی امرجنسی بتائی ہے تو یہ میرے پاس پہنچا نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے عوام کی محبت ہے کہ جنہوں نے مجھے ووٹ رہ کے کامیاب کیا ہے تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ میرا پیغام ہے محبت انشاءاللہ میں اسی چیز پہ کاربان دوں میں میں نے لوگوں کے اگر دل جیتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ محبت کر کے جیتے ہیں اور اپنی شخصیت میں جو نکھار پیدا کی ہے وہ بھی اپنی حق گوئی اور سچ گوئی کی وجہ سے کی ہے تو میں اپنے حلقے کے عوام کو یہ کہتا ہوں کہ کسی دو نبر بندے سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ آپ کو پریشان کرے تو آپ مجھے کار کرے انشاءاللہ میں آپ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ دو نبر جو بھی کوئی بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتا ہے وہ زیادتی کرنے والے والوں کا اب وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب انشاءاللہ حلقے پورے میں سوائے محبت کے رخوت اور بائیچارے کی فضاء کے کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک منصوبہ شاہ کورٹ سے سانگلہ انٹرچینگ تک جو روڑ تھی وہ ناگزیر وجو آٹھ کی بنا پر مرد بتالی سے آگے وہ روک دی گئی جبکہ میرے ذرائے کے مطابق ابھی وہ سڑک تخمینہ جو کچھ بھی اے ڈی پی ہوتی ہے وہ اس بجٹ میں ڈال دی گئی ہے میرے ذرائے کے مطابق آپ نے اسیمبلی میں اس سوالے سے کافی آواز اٹھائی کچھ کہیں گے اس سوالے سے جی میں نے اسیمبلی میں اس سڑک کے بارے میں کوئیسٹن جو تھا وہ جمع کرویا تھا لیکن مجھے وہاں پہ اس کے اوپر بات کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن میں اکثر و بیستر چاہو جو برجیس سہر سے یہ روکیسٹ کرتا رہتا تھا کہ یہ جو ہمارے کام پڑے ہوئے ہیں ان کی بحالی کی صورت کوئی نہ کوئی نکالیں ویسے بھی یہ ہمارے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو کام روٹین میں چل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا جو بھی کام اس پہ ہوا گئے نا تو اس کے دوبارہ فانٹ جوانا وہ جاری ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہمارا کام سڑکا جو ہے یہ تقریباً فارٹی پرسنٹ مکمل ہو گیا تھا یہ رننگ کام تھا نیا کام نہیں تھا وہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے انہوں نے ترقیاتی فانٹ جو جاری نہیں کیے تھے لیکن چل رہی برجیسٹہ ہرسی کی کوشش سے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس بھائے ذریعے سے اپنے جو سورسز ہیں ان کو استعمال کیا ہے کیونکہ اسیمبلی میں جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا جس پارٹی سے بھی ہے ان کا اپنا ایک اچھا اتر محول ہے اور دوستانہ محول ہے تو میرے خیال کے مطابق چودی صاحب کی کوشش کی وجہ سے ہی یہ کام جو ہے وہ بجڑ میں اس دفعہ ندالا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ سڑک ایک نہیں ہے یہ تین سڑکیں اس سے مکمل ہوں گی چونکہ جو بتاریس مرد سے لے کر ساملہ تک اور ایک جو فیصلہ باد کی سانگلہ ٹو فیصلہ باد جو سڑک جاتی ہے جہاں پہ ہماری حضر بندی ڈسٹرک کی شروع ہوتی ہے وہاں تک یہ بننی تھی اور تیسرا یہ انٹرچینج کی طرف جو جانی تھی سڑک اس کا کام مکمل ہونا تھا وہ الحمدللہ مجھے بھی اپنے ذرائے سے پتا چلا ہے کہ یہ اس دفعہ بجڈ میں باز آفتہ تورک پہ شامل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ بننے کے ساتھ ہمارے حلقے کی جو سڑکیں ہیں وہ ذرائے آمد و رفت کے لیے بہتر ہو جائیں گے اور سفر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گے سب الیکشن سے قبل میری آپ کے ساتھ ایک ملقات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایکسپریس وے بھی ہم بنوائیں گے ابھی اس سوالے سے کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ایکسپریس وے جو ہے اس کی باز آبتہ طور پر منذوری ہو چکی تھی بلکہ اس کے فنڈز جو تھے مرکز کی طرف سے جاری ہو چکے تھے پنجاب حکومت کی طرف وہ فانڈز ٹرانسفر ہو گئے تھے لیکن سپریم کورٹ کی پبندی لگنے کی وجہ سے الیکشنوں کے قریب تو وہ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہو گیا کیونکہ یہ ہماری موڈر وے کی سڑک جو ہے شاہ کورٹ سے سانگرہ انٹرچینج کی طرف یہ فارٹی پرسنٹ تقریباً مکمل ہے اور یہ آنگوئنگ سکیم تھی تو اس میں قانون میں بھی یہ بات ہے کہ جو آنگوئنگ سکیمیں ہوتی ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے کیونکہ اگر جتنا لیٹ ہوں گی اس میں کاسٹ میں زیادہ اضافہ ہوگا تو یہ میرے ایک دوست جو صاحب کا ایم پی اے صاحب رہے تھے میں میٹنگ کی اس میں پریس ٹرانسفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ اپنے موہ سے پھول نشاور کیے کہ میں انشاءاللہ ایکسپریس ریوے بھی کرنوں گا اور میں سانگرہ کرنے یونیورسٹی کا کیمپس میں منظور کرنوں گا بیری سمجھ ہی یہ بات بارت دار ہے کہ مرجیس تاہر گمتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو مکمل نہیں کروا سکا میاں نواز شریف جس نے ایکسپریس بے کا اعلان کیا اور انہوں نے فانڈی جاری کیا اور یونیورسٹی کے کیمپس کا بھی انہوں نے اعلان کیا وہ نہیں بنا سکے تو یہ معصوب تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کس سے بنایں گے یہ صرف حلقے کے عوام کو بے کو بنانے کے لیے انہوں نے باتیں دیں ہیں انشاءاللہ اب لوگ جو اہم ہوئے ان کی اصلیت کو سمجھ چکے ہیں کوئی بندہ ان کی باتوں میں اب نہیں آئے گا اب چاہے یہ لوگوں کو کھانے کھلائیں اب یہ لوگوں کو چاہے جدنی مردے دابتے تھے انشاءاللہ جو ایک ترقی کا وقت ان کا تھا وہ اب پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ اب اس فیلڈ میں نئے لوگ مجھے سے آئیں گے اور اس اپنے شہر کی ترقی کو جو ہے نا وہ لے کر انشاءاللہ چلیں گے اور آنے والے وقت میں مزید ساملے کی خوبصورتی ہوگی ہمارے اہمین اے جو جی برجیس ساہر کی قیادت میں یہ سب موجودہ حالات میں آپ میاں نواز شریف اور قائدین مسلم لی میاں شباز شریف حمزہ شباز یہ سب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دن ہے دیکھیں یہ مسلم لیگ کے قائد ہیں میاں نواز شریف میاں شباز شریف صاحب میاں حمزہ شباز بی بھی ملین یہ ہمارے قائد ہیں ہمارے لیٹر ہیں ہماری شنافت ہے تو میں ایک اتنا سا کارکم ہونے کے ناتے سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر خوشکل گڑی ہو اور پارٹی جو ہمیں جو بھی آرڈر کریں گے انشاءاللہ اس کے لفتیک کریں گے دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا ناظرین ہمارے ساتھ تھے میاں اجاز حسین بٹی ایم پی الکا پی پی ون تری ون دوستوں کے لیے سراپا عجز و انکسار انوکہ مرشد جو مریدوں کو اونچی مسند پر بٹھا کر خوشی محسوس کرتا ہے مجاز میں درویش آنا اور فقیر آنا انداز رکھتا ہے ایسا فقیر جو محبت اور خلوص کی دولت دوسروں میں بانٹنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انور انساری اللہ نگبان